موسیقی کتنے سال گئے کتنے سال گئے موسیقی 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 ابھی پہنچ چکے ہیں ہم کھڑا مک کے پاس اور یہ ہے کلاش پروت کے پہلے درشن منی میش کلاش کے پہلے درشن تو وہاں پہ جانے والے ہیں ہم اوپر میرا کو دکھا میں ہمیٹ دکھتا ہوں ہاں سر آپ بتائیے وہاں جانے والے ہیں وہ دیکھتے آپ کو اوپر بہت دکھا ہے بھرپاڑی ہی ہے ہنجی ہنجی بلکل صحیح ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی فوکس پورا ہوا پڑا ہے تو ابھی پہنچ گئے ہم بھر مور تائم ہو رہا ہے سبا چھے یہاں سے ہم ڈریکٹ جائیں گے بھرمانی ماتا اس کے بعد آکے چوراسی ٹیمپل تو ابھی آپ کو ملتے ہیں سیدھے بھرمانی ماتا میں بھرمانی ماتا میں سامنے ہیں بڑے سی بلتے ہیں بس ٹینڈ کے اوپر بھرمانی ماتا میں سکتو چینز ہے بھرمانی ماتا میں سکتو چینز ہے بھرمانی ماتا میں اور ٹائم ہو رہا ہے چھے بج کے سنتہالیس منٹ تو اپنی گاڑی پارک ہو چکی ہے وہاں پہ میٹی آز اور میں ابھی یہاں کا view دکھاتا ہوں آپ کو تو ابھی میں آپ کو جوم کر کے دکھا رہا ہوں کہ کیسا view ہے یہاں کا یہ دیکھو جرا پورے ہمالیاز کے درسن ہوں گے آپ کو کیلاش کے اور ماتا میں سکتو چینز ہے اور ماتا میں سکتو چینز ہے ابھی آ چکے ہوں بھرمانی ماتا مندر کے پریسر میں یہ سامنے مندر ہے یہ ہے بھرمانی ماتا کا مندر ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی جنتا آ چکی ہے یہاں پہ یہاں سے نکلنے کا ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ جیسے جیسے ٹائم ڈلے ہوتا جائے گا بہت رس ہوتا جائے گا ٹرافیک جام ابھی میں پہنچ چکا ہوں چوراسی ٹیمپل میں چوراسی مندر کا مین گیٹ چوراسی مندر کے پریسر میں آکے وہ ایسا دریش ہے یہاں در ایک طریقے کا میلے لگا ہوا ہے یہ مین ٹیمپل ہے مین ٹیمپل بہت قرآنہ ہے یہ آئی ٹھنک پانچوی چھٹی شتہ اوڈی کا ہوگا پرنٹ سے چوراسی ٹیمپل کا مین مندر کچھ ایسا دیکھتا ہے بہت بڑا پیڑ ہے دیار کا دیوتار کا اور اس کے ساتھ میں مندر شبجی بھرگوان جی کا بہت بھی عدبورت مندر ہے ایک وقتا ہے انہوں نے باہر آنکھا ایک بندری جائے ہیں موسیقا 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 اندنڈی مہاراجی ان کے نیچے سے نکلتے ہیں ایسا بولتے ہیں کہ جو نکل گیا اس کے پاس اندنڈی مہاراجی ہر لیتے ہیں اور آپ کچھ بھی پراثنہ کر سکتے ہیں اندنڈی مہاراجی کے کانوں وہ سیدھا شنکر جی کے پاس جاتی ہے پراثنہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہو نرسنگ مندر چمبہ بھرمور کا نرسنگ مندر کتنا پیارا مندر ہے نرسنگ بھروان جی کی آرتی اور یہ بھی بھوگ لگ رہا ہے یہ مندر بھی چوراسی مندر پریسر میں ہی ہے تو یہ ہے دھرماراج جی کا اکلوتا مندر پورے بیشم میں کہتا ہے کہ جو بھی جس کی بھی مردیو ہوتی ہے سب کی ہوتی ہے مرکیو جو بھی جنم مہاران کی چکر سے گزرتا ہے جس کی مرکی ہوگی اس کی آتما یہیں پہ آتی ہے سب سے پہلے مرکیو 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 چوراسی ٹیمپل کے درشن ہوگے ابھی یہاں سے نکلنے کا ٹائم ہے ابھی ہڑ سر کے لئے جا رہے ہیں ہم بھولینا سا شریفاد دیں اور یہاں پرا ہماری سپا لوگ جبکی یہاں سے بھی نکلتے ہیں یہاں پہ رکے ہوئے ہیں ابھی بھندھارا چل رہا ہے اپنے جو ساتھی ہیں وہ بھندھارا کھا رہے ہیں میرا مننی یہ کھانے کا سبح سبح میں کچھ نہیں کھاؤں گا کوئی بھوک نہیں ہے سامنے دیکھو ہیلز آپ بلکل ایک دم نیچر کی گود میں اور اس طرف کا ویو بلکل ایک دم ٹاپ کلاس ویو مطلب بندے کی آدھی منو کام نہیں تو ایسے پوری ہو جاتی ہے یہاں پہ قدم رکھتے ہی چیک کرو جارا تو بھائی صاحب ہم پہنچ چکے ہیں ہٹسر میں اور یہاں سے شروع ہوتی ہے پیدل یاترہ منی میج کے سامنے سے چلو چلو پارکنگ میں لگا کیا ہو جلدی یہ دیکھو یہ راستہ ہے پیدل اور منی میج کا اوپر کو تو دوستو منی میج کی چڑھائی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے یہ پوائنٹ رہ گیا نیچے جہاں سے یاترہ شروع ہوتی ہے پیدل وہ نیچے وہاں سے چلے تھے ہم اور ایک کلومیٹر بھی پہنچے ہیں یہ دیکھو اتنے بڑے بڑے پیڑ ہیں اور گھنا جنگل پہلی بار ہے سب لوگ بنا رہا ہوں اور یہ سامنے ٹینٹ ہے یہاں پہ رکھیں گے تھوڑے دیر ریسٹ کریں گے ہمارے ایک بھائی تھوڑے جیادہ تھک چکے ہیں تو وہ ریسٹ کریں گے تھوڑے دیر تو ابھی بارش بھی لگنے والی ہے رین کوٹ نکالنے پڑیں گے ملتے ہیں جب بارش موسم صحیح ہوتا ہے پھر ملتے ہیں یہ دیکھو یہ سامنے ٹینٹ ہے اور یہ جنگل والا راستہ اور نیچے یہ نیچے ہمارے 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 بارش پڑ گئی تو اس کے بارد ویڈیو نہیں بن پائی رات کو ہم پہنچے تھے آٹھ باجے دھنچو اور ہم یہاں رکے تھے تو یہ ہی ہم نے سٹے کیا یہ ٹینٹ ہے جس میں ہم رکے تھے جہاں پہ نائچ سٹے کیا اور یہ نیچے سے راستہ آتا ہے یہاں پہ لنگر بغیرہ لگے ہیں اس جگہ کو بولتے ہیں دھنچو اور ہمیں اس طرق جانا ہے اوپر کی طرق جانا ہے پانچے کلومیٹر اور چلنا ہے موسیقی 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 موسیقی